سلام علیکم نصیر الدین شاہ صاحب جو فلمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں سبھی ان کے متعلق جانتے ہی ہوں گے تو وہ اکثر اپنے بیانوں میں سرقیوں میں رہتے ہیں بیانوں کو لے کر کے ابھی انہوں نے طالبان اور طالبان کے سپورٹرز کو لے کر کے جو طالبان کو سپورٹ کرنے والے مسلمان ہیں ان کو لے کر کے بات کہیئے کہ مطلب سپورٹ نہ کریں اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ طالبانی وحشی لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ کو طالبان کو جو کچھ کہنا ہے کہیں آپ طالبان وحشی ہیں جنگلی ہیں جانور ہیں انسان ہیں آپ کو جو کچھ کہنا کہیں اور میں طالبان کے تعلق سے کوئی بات بھی یہاں پر نہیں کر رہا لیکن انہوں نے اپنے بیان میں طالبان کا نام لے کر کے اسلام کو ٹارگیٹ کی آئے اور کیا کہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں خود اپنے آپ سے پوچھو کہ تمہیں وہ پچھلی صدیوں کا وحشی اقدار وحشی ویلیو چاہیے یا آج کے زمانے کا اصلاح ریفارم اور مورڈینٹی وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے جو وحشی کہا ہے پچھلی صدیوں کی لوگوں کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہمارے صحابہ اکرام اور تابعین طبعہ تابعین نے جو ہمارے بزرگوں نے دشمنوں کے خلاف فتینوں اور شریروں کے خلاف جو جنگیں اور غزوات کیے ہیں ان غزوات کرنے کو انہوں نے وحشی پن کہا ہے اور ساتھ میں یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے مذہب کی تعلیم بہت اچھے سے حاصل ہے میں نے مذہبی تعلیم حاصل کیے یہ آپ جھوڑ بولنے ہیں اگر آپ کو مذہبی تعلیم حاصل ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ ان جنگوں کا کیا مقصد تھا یہ شریر اور فتینوں کے خلاف جو جنگیں ہوئیں ہیں کیا مقصد ہے آپ ہسٹری پڑھیں ہسٹری پڑھی ہوتی ہے تاریخ پڑھی ہوتی ہے تو آپ کو کچھ پتہ ہوتا کہ یہ وحشی پنہ ہے یا پھر یہی انسانیت تھی بلکہ شریعت اسلام تو وحشی پن کے سخت خلاف ہے اور عریانیت اور برہنگی اور ننگا پن یہ سب وحشی پن ہے شریعت اسلام نے اس کا ریفارم کیا اس کی اصلاح کی ہے کہ عدب سے رہو پردے میں رہو تاکہ جو جنگلی بھیڑیے گھوم رہے ہیں ان لوگوں کی نظریں تمہارے اوپر غلط نہ پڑیں بہرحال تو اسلام نے تو ہمیشہ وحشی پن کی مخالفت کی ہے اور آپ اسلام پر ہی وحشی پن کا الزام لگا رہے ہیں آپ اپنی سوچ کو ریفارم کریں اسلام تو الحمدللہ شروع سے ریفارم ہے اور قیامت تک وہ ریفارم رہے گا اس میں کوئی بدلاؤ انشاءاللہ نہیں آئے گا اور جو آپ نے کہا کہ ہندوستانی اسلام ہندوستانی نہیں ہے اسلام ساری دنیا کا ہے نہ تو یہ ہندوستانی ہے نہ پاکستانی ہے نہ یہ ترکی ہے نہ یہ سعودی والا ہے اور نہ یہ چائنی اسلام ہے یہ اسلام ساری دنیا کا ہے اور مرزا غالب کا جو آپ نے ایک شیئر کہا ہے کہ میرا اللہ میاں سے تعلق بہت بے تکلف ہے اور مجھے سیاسی مدحب کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے جواب میں میں اللہ مہ اقبال اللہ علیہ وآلہ کا ایک شیئر کہوں گا آپ کے لئے خاص طور سے کہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یاران ابھی حشر میں ایک کس سے محبت کا سلام مانگو گے اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ آپ نے یہ میسے چھوڑ کر کے بہت اچھا کام کیا ہے تو آپ جا کر دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے آپ ایک کمیونٹی کی طرف سے تو پہلے ہی سے بدنام تھے آپ دوسری کمیونٹی کی طرف سے بھی بدنام ہو گئے ہیں توڑا سوچ سمجھ کر کے بولا کریں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے تو آپ اگر واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو آپ برائے کر ہم اسلام کو فالو کریں اسلام کو فالو کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے ہم ہندوستانی نہیں رہیں گے اسلام کو فالو کرو آپ ہندوستانی ہو آپ اگر ہندو ہو ہندویزم کو فالو کریں آپ ہندوستانی ہیں الحمدللہ میں فقر سے کہتا ہوں میں انڈین مسلم ہوں